اس آیت کی تفسیر کا شروح بیتی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے دو طرح کی آیتیں اتاری ہیں ایک وہ آیتیں ہیں جن کا معنی اور تفسیر معلوم ہے اور معلوم کیا جا سکتا ہے اور دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جو متشابہات میں سے ہیں تو وہ آیات جن کی تفسیر اور ان کا معنی اور مفہوم معلوم ہے اور معلوم کیا جا سکتا ہے ان کو محکمات کہا جاتا ہے اور اصل کتاب یہی ہے اصل کتاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اصل اتباع ان آیات کا ہے یعنی حکم یہ ہے کہ ان آیات میں آپ کو جو احکام دیئے گئے ہیں اور جو نصیحتیں کی گئی ہیں اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان کو فالو کریں ان کی اتباع کریں دوسری قسم کی آیات جو ہیں وہ متشابہات میں سے ہیں متشابہات کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں ایک وہ متشابہات ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان صرف ایک راز ہے کسی اور کو معلوم ہی نہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے جس طرح کے حروف مقطعات ہیں اس طرح کے جو حروف ہیں جن کو مقطعات کہا جاتا ہے ان کا معنی صرف اور صرف اللہ جانتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی شامل کی گئی ہیں مثال کے دور پر مسئلہ تقدیر ہے مسئلہ تقدیر پر ایمان رکھنا یہ تو فرض ہے اگر کوئی آدمی تقدیر کا منکر ہو تو اس طرح کے دوگوں کو قدریہ اور جبریہ کہا گیا ہے اور ان کے بارے میں حدیث میں کہا گیا ہے کہ یہ اس امت کے مجوسی ہیں یعنی حدیث میں گویا کہ ان کو آگ کی عبادت کرنے والوں کا مشابہ قرار دیا گیا ہے اور حدیث میں ہی ارتزامی طور پر ان پر کفر کا فتو ہے وہ تو اور بات ہے اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے مسئلہ تقدیر کہ جو کچھ مجھے پہنچا ہے یا پہنچے گا یہ سب اللہ کی تقدیر سے ہے اور اللہ کی تقدیر میں دکھا ہوا ہے میں جنت میں جاؤں گا یہ اللہ نے تقدیر میں دکھا ہوا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر کوئی دوزخ میں چلا گیا تو یوں بھی اس کی تقدیر میں دکھا ہوا ہے لیکن انسان مکلف ہے محنت کا انسان سے جو حساب کتاب دیا جائے گا وہ اس کے ارادے اور اس کی محنت اور اس کے عمل کا حساب کتاب دیا جائے گا تقدیر تو اللہ کے حوالے ہے اور وہ تو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے دنیا میں کوئی اس کی حقیقت تک نہیں پہن سکتا اسی طرح استواء علیہ العرش کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا یہ بھی متشابہات میں سے ہے آیا وہ اپنی ذات کے اعتبار سے مستوی ہوا وہ اپنی صفات کے اعتبار سے مستوی ہوا مستوی کے معنی یہاں پر کیا ہے یہ چیزیں نہ قرآن نے بیان کی ہیں اور نہ حدیث نے بیان کی ہیں ان چیزوں کی تہہ میں جانا یہ گمراہی کے ذریعہ ہے ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا یہ ضروری ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے لفظ وجہ جو چہرے کو کہتے ہیں ید جو ہاتھ کو کہتے ہیں ساق جو پنزی کو کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے یہ الفاظ ذکر کیا ہے لیکن ان کے حقیقی معنی کون سے ہیں ظاہر ہے کہ یہ انسانوں کی طرح تو ہیں نہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوری امت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے تو جب جسم سے پاک ہے تو انسانوں کی طرح تو ہیں نہیں لیکن قرآن میں اللہ نے اپنے لئے ان کو ذکر کیا ہے تو ان کے حقیقی معنی کون سے ہیں وہ اللہ جانتا ہے اللہ نے چونکہ قرآن میں اس کی تفصیل بیان نہیں کی اور اسی طرح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی تو اس کی بحث میں پڑھنا اس کی تہہ تک پہنچ جانے کی کوشش کرنا اور اس کی تحقیق میں پڑھنا یہ فضول چیز ہے اور یہ گمراہی کے ذریعہ ہے انسان اس کی حقیقہ تک پہنچ نہیں سکتا ہمارا اس پر ایمان ہے اور جو اللہ کی اس سے مراد ہے ہمارا اسی پر ایمان ہے اور ہم اسی کو سچ اور حق مانتے ہیں وہ کیا ہے چونکہ اس کو بیان نہیں کیا گیا اس وجہ سے ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے تو یہ ہیں وہ متشابہات دوسری قسم متشابہات کی یہ ہے کہ ان آیتوں کو مجمل بیان کیا گیا ہے مختصر بیان کیا گیا ہے اور ان کی تفصیل بیان نہیں کی گئی لیکن دوسری آیتوں میں یا احادیث مبارکہ میں ان کی کچھ تفصیل آئی ہے ان جیسے دوسرے اقام کی تفصیل آئی ہے تو ان آیتوں کو ان دوسری آیتوں پر یا احادیث پر قیاس کر کے ان سے وہ حکم نکالنا یہ اس کی تفصیل ہے اور یہ جائز ہے اور مشتہدین نے محدثین نے فقہہ نے یہ کام کیا ہے کہ ایک آیت میں اگر ایک حکم مختصر آیا ہے اجمالی طور پر آیا ہے مبہم آیا ہے لیکن اسی طرح کے دوسرا کوئی حکم قرآن کی کسی دوسری آیت میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے یا کسی صحیح حدیث میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے تو پھر معلومانے اس حکم کو اس پر قیاس کر کے اس سے وہ حکم نکالا ہے جو اسے ان کے خیال میں نکلتا ہے اس کو اشتہاد اور قیاس کہتے ہیں تو لہٰذا یہ ٹھیک ہے اور اس کی شروع سے عیم اربع اور محدثین وقعہ وغیرہ سب نے اس کی اجازت دیا ہے لیکن وہ متشابہات جن کے معنی بیان ہی نہیں کیا گئے اور وہ حقیقت میں متشابہات ہیں یعنی اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا بس وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ان کو کہنا چاہیے کہ حقیقی معنی اس کے کیا ہے تو ان کی بحث میں پڑھنا یہ ٹھیک نہیں ہے یہ جو فقہہ نے جن مسائل کے استنبات کیا ہے اور قیاس کیا ہے اس میں دونوں احتمال ہیں وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور وہ غزت بھی ہو سکتے ہیں اگر وہ صحیح ہوئے تو ان فقہہ کو ڈبل اجر ملے گا اور اگر ان کی پوری کوشش اور اختیار کے باوجود ان میں سے کسی حکم میں ان سے قیاس کے اعتبار سے عقل اور اشتہاق کے اعتبار سے کوئی غلطی ہو گئی تب بھی ان کو ایک اجر اور ایک نیکی ملے گی جس طرح کی صحیح حدیث میں آیا ہے لہذا وہ کسی بھی صورت میں متعون نہیں ہیں اور وہ کسی بھی صورت میں قابل ملامت نہیں ہیں بلکہ دونوں صورتوں میں وہ اللہ تبارک و تعالی کے پسندیدہ لوگ ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی درستے موفق ہیں یعنی اللہ نے ان کو اس کی توفیق دی ہے اور اللہ کی درستے اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہے اگر یہ چیز نہ ہوتی تو پھر ان لوگوں کے مذاہب کو اللہ تبارک و تعالی محفوظ نہ کرواتا اور آگے لوگوں کی ہدایت کے دیے ان کو ذریعہ نہ بناتا ان کی کتابوں کو اللہ پھر محفوظ نہ کرواتا اور لوگوں کی ہدایت کے دیے ذریعہ نہ بناتا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کی کتابوں کو محفوظ کروایا امت کے ذریعے سے ان کے مذاہب کو محفوظ کروایا ان کی قیاسوں کو محفوظ کروایا ان کے اجتہادی مسائل کو محفوظ کروایا اور امت ان سے رہنمائی حاصل کر رہی ہے اور تا خیامت حاصل کرتی رہے گی تو متشابہات کی بحث میں جو پڑھتا ہے وہ کون ہے یہاں پر اصل بات یہ ہے تو آگے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيِّغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِن جو سیدھے راستے پر نہیں ہے جس کا دل سیدھے راستے پر نہیں ہے جس کا دل ٹیڑے راستے پر ہے گمراہی والے راستے پر ہے اس طرح کا انسان متشابہات کی بحث میں پڑھتا ہے اور یہ مفت نظیر کا فتوہ نہیں ہے یہ اللہ کا فتوہ ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيِّغٌ فَسْبُوْ لَوْكُ جِنْكَ دِلُوْمِیں ٹیڑا پن ہے اور کجی ہے فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ وہ اتباع کرتے ہیں قرآن کی آیتوں میں سے ان آیتوں کی یعنی تلاش اور جستجو میں رہتے ہیں ان آیتوں کی جو متشابہات میں سے ہیں تو یہ صحیح ہونے کی نشانی نہیں ہے جو سیدھی سادھی آیات ہیں جن میں واضح احکام موجود ہیں ان پر عامل کو چھوڑ دیا اور جا کر متشابہات کی بحث میں پڑھ گئے مثال کے طور پر آج کل ایک سوال بہت عام ہے کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دو دنبے زبا کیے تھے اس کا گوشت کس نے کھا دیا اور کہاں چلا گیا اب وہ ہمارے پشتوں کے ایک مشہور مقرر گزرائیں مولانا بججگر رحمہ اللہ تو بہت مذاقی تھے اور بہت سخت جلالی طبیعت کے تھے تو ان کے سامنے یہ سوال آیا اور کسی عالم کے واسطے سے آیا کہ فلان عالم نے یہ سوال کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس عالم کا نام لے کر کہا کہ میں کہتا ہوں کہ انہوں نے کھا دیا وہ گوشت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے آسمان سے بکرے آئے تھے دنبے آئے تھے اور جن کو انہوں نے زبا کیا تو میں کہتا ہوں کہ یہ اس ہی عالم نے کھا دیا جو اس طرح کے سوال اٹھاتا ہے اس لئے کہ قبر میں تم سے یہ تو نہیں پوچھا جائے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو دنبے ملے تھے ان کا گوشت کس نے کھا دیا اور کہاں گیا تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارا اپنا عامل دین پر کتنا رہا ہے تو جو چیز تم سے قبر میں پوچھی جائے گی آخرت میں پوچھی جائے گی تم اس کی فکر کرو اور جس چیز کا تم سے سوال نہیں ہوگا جس کے تمہاری عاملی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کے پیچھے پڑھنا یہی شیطان کا وسوسہ ہے شیطان ہمیشہ اہم سے ہٹا کر غیر اہم چیزوں میں انسان کو مبتدہ کرتا ہے اب نیسان کے دور پر ایک سیدھی سادھی بات زمنی طور پر جس کا عیسائر سے تعلق نہیں لیکن یہاں کے حالات سے تعلق ہے اب ہم لوگ یہاں پر رہتے ہیں میں بھی ہوں آپ بھی ہیں دوسرے بھی ہیں لیکن اکثر کا تعلق پاکستان سے بنگلدش انڈیا وغیرے سے ان ملکوں سے ہے اب ہم لوگ یہاں پر رہتے ہیں اور یہ پکی بات ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کے بچوں نے واپس نہیں جانا اپنے ملکوں میں وہ یہی پر رہیں گے یہی پر مریں گے یہی پر زندگی گزاریں گے یعنی یہ نسلیں گویا کہ یہی کی ہو گئی اب ہونا تو جی چاہیے کہ یہاں پر رہ کر ہم اس بات کی فکر کریں کہ ہم نے اپنی نسلوں کو کیسے بچانا ہے ان کی افاظت کیسے کرنی ہے یہاں کی گمراہیوں سے یہاں کے سیکولرزم سے اور یہاں کی بے حیائی سے یہاں کے نشوں سے اور یہاں کے ارتدار سے ہم نے اپنے بچوں کو کیسے بچانا ہے اس کے لئے ہمیں مختلف محنتیں کرنی پڑیں گی ان کی ذہن سازی کرنی پڑے گی یہاں کے اداروں میں اپنے دیندار بندوں کو بھیجنا پڑے گا اور ہر ممکن طریقہ سے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی اس کی تو ہمیں فکر ہے نہیں اور جب آپ اس میں بیٹھ جاتے ہیں تو کبھی زرداری کو فرشتہ بنائیں گے کبھی نواز شریف کو جبرید بنائیں گے کبھی عمران خان کو جو ہے پیغمبر پر آئیں گے یہی ہمارا کام ہے اللہ کے بندوں پاکستان کی باتیں پاکستان میں رہنے دو وہاں کے لوگوں کے دے رہنے دو تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ عمران خان زرداری نواز شریف میں سے کون حق پر تھا تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کے لئے کیا کیا یہ پوچھا جائے گا تو جس چیز کا تم سے آخرت میں سوال ہوگا اس کی تو پرواہ ہے نہیں اور جس چیز کے بارے میں تم سے سوال ہی نہیں ہوگا فری میں بڑی مشکل سے نیکی ہیں جمع کر کر کے کر کر کے ان کی غیبتیں کر کے ان کو فری میں حوالے کر کے گفت کے طور پر دے رہتا ہو اور اپنے لگیوں سے پارک ہو جائے تو یہ شیطان کے دھوک ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی جو فیقہ فرمائے بات ہوتے آمان بات ہوتے آمان